یہ راگ دیز متھیات نہیں ہے بسہ کسائے کے پڑھنا متھیات نہیں ہے یہ تو چارت موئے کا ریکشن ہے بھائی بھائی کا ریکشن ہے اور چارت موئے کو ناس نہیں کرا جا سکتا جب تک درسل موئے ناس نہیں ہو کیا کرب ہے یہ چاہے کوئی منی بن جائے چاہے کوئی بھرمچاری بن جائے چاہے کوئی کتنے بردوباز کر لے چاہے جتنے نیم درم پال لے چاہے میں کہہ رہا ہوں جتنی کٹھور سادنہ ہے تم سمجھ سکتے ہو تمہارے دماغ میں جو جو آتی ہوں چاہے سمجھ سکر کی چوٹی پہ کھڑا ہو جائے نگنے دگمبر ہو جائے دھوپ میں کھڑا رہے چار چار چھے چھے دن بوجن نہیں کرے خوب تپ کرے باہری جو بھی تپ ہوتے ہیں سری گروہ کہتے ہیں ان سب تپوں سے چارت موئی کی ایک بھی پرکرتی کا ناس ہونے والا نہیں ہے دیکھو جی ادھار دے دو تمہیں سمجھ میں آ جائے یہ کیسا ہے تم بینک سے پیسے نکال لیں جاؤ ٹھیک ہے کہ نہیں وہاں پر سب لکھو بینک کا نام لکھو کتنے پیسے چاہیے وہ لکھو سمجھ میں ہے سب ہندی میں لکھو انگلیس میں لکھو جو کر سکتے ہو انکوں میں لکھو سبدوں میں لکھو لیکن اپنے سائن بس مت کرو اور وہ دیکھو آپ کو پتہ ہے جب آپ چیک دیتے ہو وہ اماؤنٹ نہیں دیکھتا چیک میں سائن دیکھتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ پہ یہ بولو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اماؤنٹ کتنا ہے سائن دیکھو کہ چیک صحیح کر کے لاؤ کہ اچھا لگتا ہے دو لاکھ کم ہے پانچ لاکھ لکھ دیتا ہو کیا ہوگا اچھا پانچ لاکھ جانا ایک لاکھ لکھ دیتا ہو پاگل مجھے تیرے دو لاکھ پانچ لاکھ سے کیا لینے دینا وہ تو پیسہ تیرا ہی ہے تو یہاں سائن کرنا برابر جو بینک میں کرے ہوئے ہیں ایسا بھی ہوتا نا بینک میں پروپر سائن کئی کئی لوگ اپنے سائن بھول جاتے ہیں تو وہ سائن تھوڑے غلط ہوتے لوگ وہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں تم کہتے ہیں یہ ہی ہونا یار تو وہ کہتا ہے جب تو ہی ہے تو سائن صحیح کیوں نہیں لگتا اگڑ میں آیا تو جیسے وہاں سائن کی قیمت ہے ہمارے پیسے سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے صحیح سائن کرو صحیح آدمی پیسے لے جاؤ ایسا ہی سری گروہ کہتے ہیں کہ بھئیہ درسن موہ کا ناز کرے بنا چارت موہ کا ناز نہیں ہوتا کہ صاحب میں گھر چھوڑ دوں گا تو میں گھر چھوڑ کے جنگل چلا جاؤں گا تو بھرمچاری تیاغی برتی بن جاؤں گا تو آچرن پالوں گا تو کٹھوڑ آچرن پالوں گا تو اباز کروں گا تو مریادت بوجھن کروں گا تو اٹپیرہ گھیر پیوں گا تو سامنے کا دودھ پیوں گا تو میں جے چوچلے بندگر اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا ملتا ہاں اس سے درسن موہ کا ناز نہیں ہوتا کہ آپ کے موہ سے اچھی نہیں لگتی کوئی بات نہیں توڑا مل جی کے موہ سے اچھی لگتی ہے تو توڑا مل جی نے لکھا ہے دیکھو تت بچار کی مہمہ لکھا ہے نا ساپ ساپ لکھا ہے دیوہ دیکھتی پرتیتی کرے جب میں یہ باتیں بولتا ہوں تب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اب توڑا مل جی کو لے آیا نا میں بیچ میں آپ ٹھیک ہے دیکھتے تم اپنے دو کوڑی کی گدھی دو کوڑی کی گرمی گدھی تمہاری اتنی اکل نہیں دھیلے گا مطلب ہم ٹوڑا مل جی کے موہ سے وہی بات کہلوائیں تو یہ اگری ہو کیوں کہ ٹوڑا مل جی صاحب صحیح ہے بیویت کمار کا کوئی بھروسہ دیں ایسا ہے کی نہیں ہے دیکھو اپنے کو دیکھو چیک کر کے دیکھو نریج جی چیک کرو کوئی بڑی سے بڑی بات گرو دیو کے نام سے کہہ دو سما سب پچا جاتی ہے کیونکہ میں چلے گئے نا سب کے سب جب بے تھے تب تب نہیں پستی تھی جس دن میں مر جاؤں گا اس پریہاں کو چھوڑ کے نکل جاؤں گا تب یہی بیویت کمار کو خوٹو لگائی جائے گا بہت بڑی جانی آدمی تھا یہ کب جب مر جائے گا مرے بنا کوئی جانی نہیں ہوتا مرے بنا سورگ نہیں ملتا مرے بنا پرسنسہ نہیں ملتی ایک آدمی جب مرنے لگا ڈاکٹروں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے بعد مر جائے گا اور اسے اس بات کا بہت رس رہتا تھا کہ جگت میرے بارے میں کیا کیا بھولتا ہے کیونکہ اس اکھوار میں چھپوانے میں بہت مجھا آتا تھا سمجھ میں تو اس نے کہا کتنے گھنٹے بعد مرنے والا ہوں بولے چوبیس اس نے کہا ٹھیک جاؤ جائے اپنے نوکروں کو بلوایا بولے جاؤ نیت پیپر میں اکھوار دو کہ میں مر گیا بولے نہیں جاؤ ابھی تو آپ جندہ بولے تو اس سے جو کہہ رہا ہو کر خبر دے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بارے میں خباروں میں کیا کیا لکھا جاتا ہے پریس والے کیا بولتے ہیں تو مر گیا وہ اس نے چھپوا دی اکھوار کے مر گیا وہ تو بھائی نیو چالو گئے یہ بہت مہان تھے یہ تھے وہ تھے ایسے تھے ان کے جیسا کوئی بھیکٹی نہیں تھا وہ دیکھ رہا تھا بیٹے بیٹے اس نے کہا اتنا فائدہ ہے مرنے کا بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا کسی پرسندہ کے لئے تو مرے جا رہے تھے اور یہ اب جا کے مل رہی ہے سمجھ میں اس نے ساری نیو سنی اور چوبیس گھنڈے بعد مر گیا تو ایک منٹ مرنے کے پہلے پھر بولا کہ اب چھپوا دینا کہ دنیا کا ماں پہلا بیٹھتی ہوں جیسے نے اپنے مرنے کی خبریں جیتے جی پڑی پھر خبر چھپوا دی سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے بولو یہ تمہارا یہ ایس ایسا ہے جب تک تم یہاں جندہ رہو گے تمہاری تحریف کوئی نہیں کرے گا کیونکہ تب تک تو تم ان کے کامپڈیسن میں ہو تب تک تو تم اس کی اہنکار کو چھوٹ پہنچا رہے ہو تو میں کیسے وہ کچھ کرے گا کیسے تمہاری پر سجزہ کرے گا ہاں جب تم چلے جاؤ گے بات ختم ہو جائے گے سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا وہ تو کہتے نا ایک کون کہتا ہے اگر مندہ ہو رہی ہے تو یہ بیقتی جندہ ہے سمجھ میں آئے زندہ ہے تو نندہ ہوتی ہے مردوں کی کوئی نندہ نہیں کرتا ایک آدمی کی بجار میں بہت پرسنسہ ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے اس کی پرسنسہ سنی تو ترنت بھاگا وہ اس کے گھر بھائی صاحب کم مر گئے بھائی صاحب تو اندر چائے پی رہے بھائی صاحب کسی باتیں کرتے ہیں ان کی بجار میں بہت تاریخ ہو رہی تھی ہم نے کچھ لے گے لگتا ہے سمجھ میں آیا تو ٹوڑا ملی صاحب کہتے ہیں کہ دیواد کی پرتیتی کرے خوب برتسیل سنیا مقواس آدھی کرے پرتت بچار نہ کرے تو سمجھ درسن کا ادھیکاری نہیں ہے ملی صاحب کسی باتیں کرتے ہیں